پاکستانی فیملی ریکھیں تو کیسے ہیں آپ سب میرا نام جانتا ہے تو ہر آج کو ویڈیو بہت بڑا نکل کر آ رہا ہے بھارہ نے پاکستان کی راتوں کی نیند آرام کر دیا ہے بیٹ دیا ہے پاکستان کو بہت بڑا نوٹس اور کر دیا ہے پاکستان کا پانی بند اچھا نوٹوں دے جائے پانی بھی بند کرتے ہیں یہ ویڈیو کا ڈرڈل اپ یہ تو واج کرتے ہیں پانی بند تو سمجھو تو ہم تو پیاس ہی مل جائے دوستو بھارت اچانک سے پاکستان کو ایک لیگل نوٹس بھیجنے کی تیاری کر رہا ہے لگتار بھارت کی بات کو پاکستان انسونا کرنے کی کوشش کر رہا تھا جس کے اوپر بھارت نے آخرکار ایک بہت ہی کڑا فینسلہ لے لیا ہے اور اب پاکستان کی پیرو کی تلی کی جمین نہیں بلکی پانی بھارت کھینچنے والا ہے حالی میں بہت بڑی اپ ڈیٹ نکل کر سامنے آئی ہے جس کے بارے میں ہمارے آج کی اس خاص ویڈیو میں ہم آپ کو وستار سے بتانے والے ہیں دراصل دوستو آپ اس سکرین پر آرٹیکل دیکھ سکتے ہیں جس میں لکھا ہوا ہے کہ انڈیا پاکستان کو ایک لیگل نوٹس بھیجنے والا ہے جس میں لکھا ہے کہ بھارت 1960 میں جو انڈس وارٹریٹی سائن کی گئی تھی اسے اب امنڈ کرنے والا ہے بھارت کو ایسا کرنے کی ضرورت اس لیے پڑی کیونکہ لمبے سمجھ سے ہائیڈرو پاور پروجیکٹ کو لے کر ایک بہت بڑا ڈسپیوٹ پاکستان اور انڈیا کے بیچ میں چل رہا تھا جس کے لیے کئی بار بھارت نے پاکستان کو اس سمسیا کو سلجھانے کے لیے ریکویسٹ کی تھی لیکن بھاکستان لگاتار بھارت کی سبھی باتوں کو اور ریکویسٹ کو نجرانداز کر رہا تھا جس کے بعد اب بھارت کے سب رکابان ٹوٹ چکا ہے اور اب اس ہائیڈرو پاور پروجیکٹ کے لیے پاکستان کو اس نے 1960 کی انڈس وارٹ ٹریٹی کے بارے میں یاد دلائیا ہے لیکن اب سوال کھڑا ہوتا ہے کیاکھر کیوں بھارت نے پاکستان کے خلاف اس طرح کے قدم اٹھائے ہیں اور آخر پاکستان کا انڈیا میں تیار ہو رہے اس ہائیڈرو پاور پروجیکٹ سے کیا لینا دینا ہے دراصل دوستو ان سبھی باتوں کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے 1960 کی انڈس وارٹ ٹریٹی کو سمجھنا جروری ہے اس ٹریٹی کے چلتے 1960 میں ویشٹن ریورس اور ایشٹن ریورس نام دے کر 6 ہیمالیا ندی کو انڈیا اور پاکستان کے بیچ میں ڈیوائٹ کر دیا گیا تھا ایسے میں ویشٹن ریورس میں چینب جھیلم اور انڈس ریورس آمیل تھے تو وہیں پر ایشٹن ریورس میں ستلوج ویاس اور روی نادیوں کو رکھا گیا تھا ویشٹن ریورس پر پاکستان کا پورا کا پورا حق تھا اور ایشٹن ریورس پر انڈیا کا دوستو شٹریٹی کے انترگت یہ کہا گیا تھا کہ بھارت ویشٹن ریورس پر ایرگیشن سیٹ اپ پاور پلانٹ انسٹالیشن ڈومیشٹک اینڈ نون کنزرویٹیو طریقے سے ان ندیوں کا استعمال کر سکتا ہے لیکن سب کچھ ایک لیمٹیڈ سٹوریج اور کنڈیشن کے اندر اسے کرنا ہوگا بھارت اس پر حق نہیں جاتا سکتا ایسے میں کشنگنگا نیلوم ہائیڈرو پاور پروجیکٹ کو لے کر بھارت اور پاکستان کے بیچ میں ایک کافی پرانا ڈسپیوٹ چل رہا ہے جو اسی ویشٹن ریور کے اوپر بنانا ہے دوستو کشنگنگا پروجیکٹ جمہو کشمیر میں باندی پور سے پانچ کلومیٹر اوپر نورٹ میں لوکیٹڈ ہے اس کی انشٹالیشن کیپسٹی تین سو تیس میگا وارٹ ہونے والی ہے اور اپنے اسی پاور پروجیکٹ کو شروع کرنے کے لیے لمبے سمیسے بھارت پاکستان کے ساتھ اس ڈسپیوٹ کو سولو کرنا چاہتا تھا لیکن پاکستان نے کسی بھی طریقے سے اس مدے کو سلجھانے میں دلچسپی نہیں دکھائی اور یہ پروجیکٹ سالوں سے اٹکا ہوا ہے اسی لیے اب بھارت کو اس طرح کے بڑے قدم اٹھانے بڑے ہیں اور پاکستان کو یاد دلانا پڑا ہے کہ 1960 میں جو انڈس وارٹر ٹیٹی ہوئی تھی اس کی بیسیس پر اگر دیکھا جائے تو ہمارا پورا حق بنتا ہے کہ ہم اس جگہ پر اپنا ایک پاور پلانٹ بنائے ہم پاکستان کا پانی نہیں روکیں گے ہم بس اپنی ٹیریٹری کے اندر جو رائٹ اس سمیں ہمیں دیئے گئے تھے اسی کے چلتے اپنا پروجیکٹ بنائیں گے اور ہمیں آگے چل کر آپ کی سہمتی کی جرورت نہیں ہے یہ ماملہ اٹکا ہوا ہے جب سے بھارت نے اس مدے کو سلجھانے کے لیے نیوٹرل پارٹی کی ڈیمانڈ کی تھی لیکن پاکستان چاہتا تھا کہ ایک کوٹ آف اربیٹریشن کنسٹرک کیا جائے بھارت کا یہ کہنا تھا کہ پاکستان کا یہ سجھاؤ پوری طریقے سے غلط ہے ورلڈ بینک جس کا کوئی لینا دینا بھارت اور پاکستان کے اس مدے میں نہیں تھا وہ بیچ میں کود پڑا اس نے کہا کہ ہم آپ دونوں کے لیے یہ دونوں ہی بوڈیز کر دیتے ہیں یعنی کہ نیوٹرل پارٹی اور کوٹ آف اربیٹریشن دونوں میں ہی الگ الگ پروسیزرز کے چلتے ہی اس مدے پر فینصلہ لیا جائے گا ایسے میں بھارت کو گصہ آ گیا اور بڑے ہی کڑے سبدوں میں ارندم باکچی نے بیان دیا ہے کہ مجھے نہیں لگتا کہ ورلڈ بینک کے پاس ایسا کوئی بھی حق ہے کہ وہ ہماری ہی ٹریٹی کو ہمیں سمجھائے اس اسیسمنٹ کو سولو کرنے کے لیے ہم گریڈیٹ اپروچ کا استعمال کریں گے گریڈیٹ اپروچ وہ ہوتا ہے جن کے جریعے دو دیسوں کے بیچ میں ہوئی سندھی کے مدے کو سلجھائے جا سکتا ہے وہیں پر اس کے تین لیول ہے سب سے پہلا انٹر گورنمنٹ اپروچ دوسرا دونوں ہی دیسوں میں سے کوئی بھی ایک دیس اس مدے کا نیواران کرنے کے لیے ورلڈ بینک کے کسی نیوٹرل ایکسپرٹ کو اپوائنٹ کر سکتا ہے اور تیسرا یہ ہے کہ اگر دونوں ہی دیس نیوٹرل ایکسپرٹ کے ڈیسیزن سے سنتوش نہیں ہوتے تو وہ اپنے مدے اور دلیلوں کو لے کر آخر میں کوٹ آف اربیٹریشن کے پاس جائیں گے ڈیپٹی نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر وکرم نے اس مدے پر ہوئی بیٹھیک کے دوران انہوں نے سیدھے سیدھے سبدوں میں یہ کہا ہے کہ 1960 کی ٹریٹی کو آپ بھول رہے ہیں اسی کے ساتھ ساتھ انہوں نے بھارتواسیوں کو یاد دلا ہے کہ 1960 میں ہوئی ٹریٹی میں صاف صاف لکھا گیا ہے کہ ہمارے پاس کچھ رائٹ ہے اور اسی کے چلتے ایک سپیسل ٹاسک پورس کو سری نگر میں بھیجا جائے جو اس چیز کو انسیور کرے کہ انڈیا اپنے رائٹس کا استعمال صحیح طریقے سے کر رہی ہے یا پھر نہیں جو کہ انڈیس وارٹر ٹریٹی کے اندرگت آتے ہیں سیدھا نہیں بلکہ گھما فرا کر انہوں نے پاکستان کو یہ سندیس پہنچا دیا ہے کہ ہمیں یاد ہے کہ اس ندی کے اوپر ہمارا کتنا حق ہے اور ہمیں بار بار تمہارے آگے پیچھے گھومنے کی جرورت نہیں ہے اور نہ ہی تمہارے نکرے سہن کرنے کی جرورت ہے وہیں ہم اس ٹریٹی کو امنٹ کرتے ہوئے اپنا پاور پروجیکٹ کا کام جل سے جل سرو کرنے والے ہیں اگر پاکستان کو کوئی دکت ہو تو تراند اس کے لئے جل سے جل بھارت کے فیصلے کو مان لے ورنہ یہ کام اس کی نجروں کے سامنے اس کی رجامندی کے بغیر ہی سرو ہو جائے گا برحل دوستو اس ویڈیو میں تو نہیں لیکن اس ویسٹر پر آپ کی اگر پاکستان کا پانی بنگ کرتا ہے پاکستان میں سب کچھ چھوک جائے گا کشمیر سے پانی جا رہا آتا بات ایسی ہے کہ ہم لوگ بڑا بھارت کو کہتے ہیں تم لوگ یہ چیز بناو نہ بنا ابے آر وہ تھوڑا سا پانی چھوڑتا ہے آدھا پاکستان ہمارا ڈھوک جاتا ہے ہم نے آبے نے کوئی ڈیم بنیا ہے کچھ بنایا پانی ہمارا ضائق کرنے سے ہم کچھ بنائی لیں بلکر ڈیم شیر بنائی پانی کے پاس تھوڑا سا آور ہو گیا تھا پاکستان کے پاس ڈیم بنی ہوتے تو یہ چیز نہیں ہوتی انہوں نے کوئی توجہ نہیں دیا انہوں نے کوئی پیسہ نہیں لگایا ابھی تک نہیں سوچی تو کہ اتنے لوگ بھیجا تین کروڑ ترین کروڑ بندہ ان کی وجہ سے ڈوبائے یہ نہیں سوچتے یہ اپنے مسئلے لگے رہے انہوں نے آخیلت نوٹو دے دیا اگر تم کرتے ہو تو ٹھیک ہی نہیں کام کام شروع کرتے ہیں جو کرنا ہے کرو ٹھیک ہے نا یا ان کے جو رائٹ ہیں سب کو انیس سو ساڑ میں جو کاغذ ان کے پاس آئے جو لکھا ہوا ہے دیکھو ان کی جگہ ان کا وہاں سے پانی آ رہا ہے وہاں پر بنا سکتے ہیں پاکستان کو دے یا نہ دیں اگر بند کر دیں تو کون روک سکتا ہے انڈیا کو کوئی روک سکتا ہے انڈیا کو تو آج امریکہ نہیں روک سکتا انڈیا کو تو آج امریکہ بائیسا نہیں روک سکتا انیس سو ساڑ سے پاکستان کو کہہ رہے ہیں کہ ان مسئلے کو سلجاؤ بیٹھو کہ مسئلے کال نکلے وہی بات ہے کہ ہمارے فورن منسٹر بھی فلانو بھائی وہ اور مسئلوں میں لگے ہوئے ہوتے ہیں ادھر ادھر کے مددوں میں کشمیر مشمیر تو ان کو آیا ہوتا ہے لیکن میں ان مددہ نہیں کہا رہے کہ بھائی اگر انہوں نے پانی واقعہ میں سٹاپ کر دیا روک دیا تو ہم تو پاکستانی پیاس کے مارے مار جائیں گے یعنی آج آر ایک پاکستانی بھارت پر نربر ہے بھارت سے آنے والے پانی پر نربر ہے کہ بھائی بھارت کا پانی آئے گا اور آر ایک پاکستانی جو پچیس کروڑ پاکستانی ہے وہ زندہ رہے گا بلکہ ہم لوگ جی مر رہے بھارت پر ہیں مطلب آج دمائیاں بھارت سے آ رہی ہیں ہمارا بھارت سے آ رہے ہیں دجمنی ہم بھارت سے آ رہے ہیں لیکن آپ خود اندازہ لگاؤ کہ اب بھارت کہہ رہا ہے کہ بھائی تمہیں جو کرنا کرو ہم بنا رہے ہیں یہ جتنا پانی آ رہا ہے لدہ آخلی سیڈ سے آ رہا ہے انڈیا سے جو ملکوں کو ملتا ہے نا چینہ کو بھی ملتا ہے پاکستان کو بھی ملتا ہے انڈیا خود بھی استعمال کرتا ہے یہ انڈیا بنک کر دے تو سب کچھ بانتا ہے اس کے پروڈکٹ جاتی ہیں وہ بھارت بند کر دے گا بلکہ تب ہی تو آج وہ دیش اس کے آگے جھک رہے ہیں ہم لوگ ابھی تک نخروں میں آئے ہوئے ہمیں نخرانیاں پر گنا چاہئے ایک دفعہ انہوں نے پانی بند کر دیا نا ہمارا تو ہم لوگ تو پیاس سے اس پاکستان بھی ملتا ہے بیس سال پچیس ہو گئے انہوں نے ایک ڈیم کی بنیاز نہیں رکھا ایک رکھا بھی یہ پاڑوں کے درمیان میں دیو اس کی بھی کوئی ہے دس بار اب ڈیم اور انڈیا بلا نئے والے اس سے بھی کام شروع ہے میں یہ بھولوں گا کہ بناو جو تمہاری جگہ ہے جو تم کو کرنا ہے کرو اب ہمارا ہے کہ ہمارے ہیں تو کوئی دیاں نہیں دیتا کوئی یہ بنانا ہوتا تو وہ بھی جاتا لیکن یار بیسٹ آف لک آخری نوٹس آگیا اب دیکھتے آگے ہوتا ہے کہ ادھری بیرو ختم کر دیتا